کیوں آئی ہو تم یہاں پہ نکلو میرے گھر سے تم بھی اندر جاؤ ہمارے گھر کا آپسی معاملہ ہے یہ کہیں نہیں جائے گی شہزادی یہیں پہ رہے گی جو بولنا ہے تم نے بولو تم مجھے یہ بتاؤ کہ آئی کیوں ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے اکبر تمہیں طلاق بجوانے والا ہے اکبر کی اتنی جرت ہے کہ مجھے طلاق دے وہ بھی اس طلاقی آفتہ کے لئے کہ دماغ میں پھر اس کا فطور سوار ہو گیا ایک منٹ خبردار جو مجھے طلاقی آفتہ بولا طلاق نہیں ہوئی ہے میں نے خولا لیا تھا خود اور میرا اب بہت ہی شاندار رشتہ لگائے کینیڈا جاریوں میں سمجھ آئی تمہارے جب تم اپنی ماں کے گھر میں عیاشیاں کر رہی تھی نا تو یہی لڑکی تھی جو تمہارے بیٹے کی موں میں نوالے ڈال رہی تھی سمجھی ظاہر سی بات ہے ایک ماں کو اس کی اولاد سے دور کریں گے تو دوسرے ہی آئیں گے نا اسے سبھالنے کے لئے کھائیں قسم کھائیں قسم کہ آپ نے مجھے میرے بچے سے دور نہیں کیا کھائیں قسم اگر آپ جھوٹ بولیں تو اپنے بیٹے کا مرا ممو دیکھیں حالی اللہ کتنی منوس عورت ہے میرے بیٹے کا مرا ممو دیکھنے کی بات کر رہی ہے میسی بی بی سچ سچ بتا دو آج کل تمہارا کسے چکر چل رہا ہے جو شوہر کے مرنے کے خواب دیکھ رہی ہو وہ بھی کھلی بھی آنکھوں سے ہاں نہیں کھا رہی ہے نا قسم کیونکہ آپ جھوٹی ہیں اور جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اللہ کی لعنت تو تم پہ ہو تم کونسی جنت کی دروغہ ہو کوئی ماسوم فرشتہ نہیں ہو آنے دو میرے اکبر کو جھوٹیا سے پکڑ کر اس گھر سے نکل واؤں گی اور طلاق بھی دلواؤں گی نہ کروایا یہ کام تو میرا نام بھی ذکا نہیں دیکھ لینا چچی جان کیا ماں اب شہزادی اس محنوس عورت کو گھر سے بھار نکالو دوا گھرے سے آپ اپنے آپ کو سمالیں ان کا بھرٹریشر ہائی ہو رہا ہے دوا دے دھو چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائیں گی چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں آنے دو اکبر کو نہ نکالا اس گھر سے تو میرا نام بھی نہیں چچی جان سمالے اس دنے